تو ہاتھ آپ نوازکار گوڑیلنگ سترکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی آج کی کہانی سناؤں اس سے پہلے آریان کیس میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں لگاتا دوسرے دن بومبے ہائی کورٹ میں زمانت پر سنوائی جاری تھی کل عدالت قریب تین بجے شروع ہی تھی بحث اور شام قریب سوا چھے بجے عدالت نے بحث کو پھر روکا اور کہا کہ آج کا وقت دھائی بجے کا لیکن آج سین تیسوا نمبر تھا یہ کیس لسٹڈ اس سے پہلے عدالت نے باقی کیس کو نپٹایا اور پھر تین بجے کے بعد بحث شروع ہی لیکن ابھی تک جو آج بھی بحث ہوئی وہ صرف آریان اور باقی جو تین ہیں ارباز اور منمن ان کے وکیلوں کی طرف سے ہوئی انسی بی کو جواب دینا تھا انسی بی نے جواب دینے کی باری آئی اس وقت تک وقت لیٹ ہو چکا تھا تو عدالت نے کہا کہ ہم کل سنوائی کریں گے دھائی بجے تو کل دوپہ دھائی بجے اب بومبے ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی انسی بی کو اپنا پکش رکھنا ہے شاید انسی بی کے وکیل آدھا ایک گھنٹہ لیں گے اب اس کے بعد جت کے اوپر ہے کہ وہ اپنا فیصلہ ریزر رکھتے ہیں یا کل ہی آدھا ایک گھنڈے کا وقت لے کر وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اگر زبانت مل گئی وقت میں مل گئی شام ہونے سے پہلے سات بجے سے پہلے تو بہت ممکن ہے کہ کل ہی رہائی ہو جائے اور تھر روڈ جیل سے اور اگر عدالت میں لیٹ فیصلہ آتا ہے تو پھر پرسوں ہوگی اور عدالت ریزر رکھ لیتی ہے تو بھی پر پرسوں ہوگی اب یہاں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل ہے تھزڈے اور فرائیڈے دو دن تک کوٹ اور ہے اس کے بعد سنڈے کی چھٹی ہے اور پھر دیوالی کی چھٹی ہے اور دیوالی کی چھٹی کے بعد آپ کوٹ جو ہے قریب پندرہ نومبر کو بیٹھے گی دوبارہ تو اگر فرائیڈے تک فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ورنہ پھر آپ مان کر چلیے کہ پندرہ دن کی چھٹی ہے اور یہ کوئی آرجنسی اس میں یا آرجنٹ کے طور پر کیس کے طور پر لیا نہیں جائے گا تو پندرہ نومبر تک معاملہ ٹل سکتا آریان کی رہائی کا لیکن قانون کے جانکار مانتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو اتنا لمبا نہ ٹلے اور بہت ممکن ہے کل پرسوں یا فرائیڈے تک میکسیمم جو بھی ہونا ہے زمانت دینا ہے نہیں دینا ہے وہ آر پار فیصلہ ہو جائے تو یہ تو رہی اپ ڈیٹ اب آج کی کہانی پر آتے ہیں انسانی لالچ کی کوئی سیما نہیں کوئی انتہا نہیں اور انسانی لالچ کی وجہ سے اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں جرم ہوتے ہیں چاہے وہ پڑھا لکھا انسان ہو چاہے وہ نا پڑھا لکھا انسان ہو چاہے اچھے پریوار سے ہو جیسا بھی ہو جہاں پہ لالچ گھر کر جاتا ہے وہاں پہ کئی بار بہت سارے جرم جرم لیتے ہیں آج کی کہانی بھی ایک پڑھے لکھے شخص کی ہے امریکہ میں بائیس سال تک یہ شخص رہا بائیس سال رہنے کے بعد یہ دوہزار اکس میں جنوری میں بھارت لوڑتا ہے یہ مہاراشت کے احمد نگر کا رہنے والا تھا احمد نگر کے راجر گاؤں اس کا ہوم ٹاؤن تھا وہیں کا رہنے والا تھا اس شخص کا نام تھا پربھاکر بھیما جی واپ چورے تو پربھاکر نام مان لیے آپ بائیس سال تک امریکہ میں رہا جنوری میں واپس لوڑتا اس کے بعد بائیس اپریل کو اچانک اسی دوہزار اکس میں جنوری میں آیا اور اس کے دو تین مہینے بعد کی بات ہے پربھاکر کو لے کر ایمبولنس میں دو لوگ راجر وہاں پہ جو گاؤں ہیں وہاں کے سرکاری اسپطال میں پہنچتے ہیں اور وہاں لے جانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے اور اس کا نام پربھاکر ہے پربھاکر بھیما جی یہ امریکہ میں رہتا تھا بائیس سال کے بعد آیا ہے اور گھر کے اندر اچانک سامپ کٹ لیا پھر ہم نے ایمبولنس بلایا اور اس کے بعد اسپطال لے کر آئے تو پولیس نے اپنی کاغذی کاروائی پوری کی کیونکہ دو چشمدیت تھے دونوں رشدار تھے ایک پربین اور ایک ہرشت پولیس نے ان کے بیان لیے اور اس کے بعد خانہ پورتی کے بعد جو بھی کاغذی کاروائی کے بعد لاش پربھاکر کے گھر والوں کو سوپ دیا گیا پربھاکر کے گھر والے لاش کو لاتے ہیں اور پورے ریتی ریواج کے ساتھ اس کا انتیم سنسکار کر دیتے ہیں بائیس اپریل کو یہ حادثہ ہوا تھا تئیس اپریل کو انتیم سنسکار ہو جاتا ہے پربھاکر کے اب موت ہو گئی انتیم سنسکار ہو چکا ہے بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سبتمبر اکتوبر آ جاتا ہے مطلب چوتھے مہینے سے دسنے مہینے کری چھے مہینے بیٹ گئے تھے اکتوبر میں جو احمد نگر کی پولس سے امریکہ کی ایک انشورنس کمپنی کانٹیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک شخص سے جس کا نام ہے پربھاکر بھیما جی واقچورے یہ امریکہ میں رہا ہے بائیس سال اور ابھی ایک ہمارے پاس بھیما کے کلیم کے لیے ایک اپلیکیشن آئے اور اس میں یہ ہے کہ پربھاکر کی موت ہو گئی ہے اور ساڑھے سینتیس کروڑ جو امریکن ڈالر کے حساب سے انڈین کرنسی میں کانوٹ کر کے یہ جو انشورنس تھا اس کا بیما یہ ساڑھے سینتیس کروڑ روپے کا تھا تو بھلا ہمیں وہ ساڑھے سینتیس کروڑ روپے انشورنس کلیم کی ریکویسٹ آئی ہے ہمیں دینا ہے لیکن چونکہ رقم بڑی ہے تو ہم دینے سے پہلے پولس وریفیکیشن چاہتے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی کیا ہوئی اب پولس نے اس کے بعد اس ہسپیٹل کے کاغذات نکالے پولس والوں کو بلایا پتہ چلا کہ ہاں ساپ کے کارٹنے سے موت ہو گئی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے پولس نے اپنی ریپورٹ اس بیما کمپنی کو دے دی کہ اس شخص کی موت ساپ کارٹنے سے ہوئی سرکاری ہسپتال میں اس کا ریکارڈ موجود ہے بیما کمپنی والے کو پھر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا اس نے پولس سے پرسنل ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اس کیس کو پولیس انویسٹیگیٹ کریں ڈھنگ سے اور ہمیں فائنل ریپورٹ دیں تو پھر ہم اس کلیم کو دینے نہ دینے کا فیصلہ کریں گے پولس نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں اب اس کے بعد پولس نے ریکارڈ کے حساب سے دو لوگ جو وٹنس تھے ایک جس میں سے پربین تھا بھتیجہ اور ایک ہرشت ان کو کانٹیک کرنے کی کوشش کی چونکہ جب وہ بیان ہوا تو تب ان کے نمبر بھی لیے گئے تھے بٹے انہوں نے فون نہیں اٹھایا بڑی کوشش ہوئی نہیں ہوا آخر میں تھک ہارکار پولس اس جگہ پہ پہنچتی ہے راجل گاؤں میں جہاں پہ پتہ لکھایا گیا تھا پرباکر کے گھر کا اور وہ یہاں کر دیکھتی ہے تو گھر میں تعلہ لگا ہوا ہے پولس آسپڑوس کے لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ پرباکر یہاں رہتا تھا جس کی سامپ کٹنے سے موت ہوئی پڑوسی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جانکاری نہیں کہ اس کی سامپ کٹنے سے موت ہوئی لیکن ہاں 22 اپریل کو پرباکر کے گھر پہ ایک ایمبولنس ضرور آئی تھی اور اس ایمبولنس میں دو تین لوگ گئے تھے یہاں سے اور یہ اپریل 22 یاد رکھی جب کرونا کی تیسری لہل پورے دیش میں آ چکے تھے تو اس نے کہا کہ ہمیں یہی لگا تھا کہ شاید کرونا کی وجہ سے بیمار ہے یا کچھ ہے تو ایمبولنس میں لے گا پھر بعد میں ہمیں پتہ دلا کہ شاید کرونا سے اس کی موت ہو گئی اب پولیس کے لیے بڑا عجیب تھا کہ ہسپٹل میں وہ آیا برشتدار بتا رہے ہیں ساپ کٹنے سے مرہا اس کا بھتیجہ اور واقعی لوگ پڑوسی کو پتا ہی نہیں کہ ساپ کٹنے سے موت ہوئی پڑوسی کرونا کی بات کر رہے ہیں اب جو دو ویٹنے سے وہ دونوں مل نہیں رہے گھر پہ تعلہ لگا ہوا ہے انکواری کریں تو کیسے کریں کس کے پاس جائیں کس سے پوچھیں پرباکر کا اور کوئی فیملی ممبر یہاں پہ نہیں ہے پھر پولیس نے اپنے ریکارڈ میں اس وقت جب وہ ہسپٹل میں آیا تھا پرباکر کا نام پتہ سب لکھنے کے ساتھ پرباکر کا موبائل نمبر بھی لکھا تھا اور وہ خود پروین نے دیا تھا اس کے بھتیجے نے پولیس نے پرباکر کے نمبر پہ کال کیا موبائل سویچ آف تھا لیکن پولیس کو کچھ ڈال میں کالا لگ رہا تھا اس کے بعد پولیس نے کہا کہ اس معاملے کی انکواری کرتے ہیں سب سے پہلے اس نے کہا کہ چلو پرباکر کے فون کو ہی کھانگالتے ہیں اور اس کا کول ڈیٹا نکالتے ہیں اب اس کے بعد پولیس نے جب کول ڈیٹا نکالنا شروع کیا تو پہا چلا کہ 22 اپریل کو اس کی موت ہوئی لیکن وہ تو مئی جون جولائے 11 ستمبر میں بھی بات کر رہا تھا اور لگاتار اس کا فون چل رہا تھا ابھی کچھ دنوں سے بند ہے اب پولیس کو لگا کہ یہ کچھ گڑ بڑ ہے اس کے بعد پھر پولیس نے اپنے موپیر لگایا جال بچھایا پتہ کیا کہاں ہو سکتا کیا ہو سکتا ہے تو پتہ تہلا اس گاؤں سے کچھ دور پر ایک دوسرے آس پاس کے علاقے کی بھی پولیس کو الڈ کیا گیا پرباکر کے ہلیے جیسا ایک شخص رہتا ہے پولیس کو جب بھی ملا تو پولیس وہاں پہنچی پہنچی تو پولیس دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ اس میں ان لوگوں کو بھی لے جا گیا تھا جو پولیس والے ہاؤسپیٹل میں تھے جب وہ سانپ کٹنی کی ویسے آیا تھا اور دو وٹنس تھے تو جب لوگوں نے کہا کہ یہ پرباکر ہے یہاں رہ رہا ایک پولیس والا کہتا ہے یہ پرباکر نہیں ہے بلکہ اس کا نام تو پروین ہے اور یہ پرباکر کا بھتیجہ ہے اب کنفیوزن کی یہ کیا ہو رہا ہے خیر جس کو پولیس پروین سمجھ دیتی اسی کو اٹھا کر لے کر آئے اب اس سے سختی سے پوچھتاچ کی جب پوچھتاچ کی تو پھر پوری کہانی سامنے آئی کہانی یہ تھی کہ 22 سال تک امریکہ پر رہا پرباکر اس نے وہاں پہ بیما کرایا اور بیما کرا تے اس نے سے پہلے اس نے ایک پلاننگ کی اس نے کہا ایک بڑی رقم کا بیما کرا تے ہیں اور بیما کرا تے ہیں کیونکہ امریکہ میں اسے یہ تھا کہ بیما کرا تے ہیں بیما کی رقم کو وصول ہیں تو بڑی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مشکل اور یہ بھی ہو سکتا ہے کی پولیس سچائی تک پہنچ جائے اس نے تھوڑا ہے بھارتی پولیس انڈین پولیس کو کم تر سمجھا اسے لگا کہ اپنی پولیس کیا زیادہ جانچ کرے گی تو اس لئے بیما کرا آنے کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ وہ جنوری میں انڈیا آ جاتا ہے اب انڈیا آنے کے بعد اپنے دو دوست پروین اور حرشت ان کو اپنی پلاننگ بتاتا ہے پلاننگ بتانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب سے پہلے میرے جیسا ایک کت کاٹھی کے عمر کا ایک شخص چاہیے جس کو ہم پرباہ کر ثابت کر سکے اب یہ لوگ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت غریب آدمی ایک بھیکاری ٹائپ یشونت نام کا ایک شخص ملتا ہے ان کو اسی گاؤں کے آس پاس اس کی کت کاٹھی عمر لگ بھگ پرباہ کر جتنی تھی تو یہ اس کو اپنا ٹارگٹ کر لیتے ہیں اسے پیسے ویسے دیتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں یہ کہا رہتا ہے اس کے بعد ایک سپیرے کا انتظام کرتے ہیں اور سپیرے سے کہتے ہیں کہ یہ کوبرا چاہیے سپیرہ کوبرا کا انتظام کرتا ہے یہ کوبرا کو لے آتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں بند کر کے ایک خاص بیگ میں جس میں صرف ہوا آ اور جا سکتی تھی اس کے بعد ساتھ میں ان کے پروین اور حرشت تھا وہاں لے جانے کے بعد دو لوگ اس یشون کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ چپ چاپ سے بیک کا مو کھولتے ہیں اور جو کوبرا ہے اس سے اس یشون کے پیر پر دسوا دیتے ہیں کوبرا یشون کا پیر پر دستا ہے اور وہاں سے تیزی سے بھاگ جاتا ہے یشون چھپٹاتا ہے تھوڑی دیر میں اس کی موت ہو جاتی ہے موت ہونے کے بعد اب یہ لوگ اندیرے کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد یشون کی لاش کو لے کر پربا کر اپنے گھر آتا ہے گھر آنے کے بعد گھر میں لاش کو رکھتا ہے اس کے بعد کال کرتا ہے ایمبرنس سروس کے لیے تاکہ اڑوز پڑوز کے لوگوں کو دکھائی دے کہ ان کے گھر میں ایمبرنس آئی ہے اس کے بعد ایمبرنس میں وہ اسی یشون کی لاش کو ڈالتے ہیں اور دو لوگ اس کے ساتھ ایمبرنس میں سوار ہوتے ہیں پروین اور حرشت پروین دراصل پروین نہیں تھا وہ خود پربھاکر تھا اس کے بعد یہ لاش لے کر ہسپیٹل پہنچتے ہیں اور اس لاش کو پربھاکر کا نام دیتے ہیں اور پروین جو اصلی پربھاکر ہے وہ وہاں پہ ڈاکٹر اور پلس سے کہتا ہے کہ یہ میرے چاچا ہے اور ان کو ساپ نے ڈس لیا ہے مطلب جو مرا ہے وہ شخص خود ہسپیٹل میں موجود ہے اور وہ اپنی پہچان سامنے والے کو دے رہا ہے تو پروین دراصل پربھاکر تھا اور اسی نے پھر پولیس کو بھی بیان دیا کہ میں جانتا ہوں یہ میرے چاچا ہے ساپ نے ڈس آئے اور پھر وہ نمبر ومبر سارا دیتا ہے تو اس طریقے سے ایک اپنے سے ملتے جلتے شخص کو مارنے کے بعد ساڑھ سایتیس کروڑ اوپے کا ان کو بیمہ دینا تھا لیکن پول کھل گئے کیونکہ انشورنس کمپنی اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے بڑی جانچ کرتی ہے اور مہاراست پولیس نے کافی مدد کر دی تو اس کے بعد ساری کہانی کھلی پروین ہر شرط یہ اس کے جاننے والے دو اور پربھاکر ان سب کو پولیس نے گرفتار کر لیا اب یہاں پہ کہانی ختم لیکن کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اوٹیٹی سریز پہ یا کئی اگر کسی فلم کیا پارٹ ٹو آنے والا ہوتا ہے تو کیسے ختم ہوتا ہے میں بس ہلکی سی جھلکیاں بتاتا ہوں اب یہاں کہانی ختم ساڑھے سہتیس کروڑ روپے کے لیے خود کو اس نے مار ڈالا لیکن خود مرا نہیں ایک دوسرے شخص کی لاش لے جا کر اس کو سام سے ڈسوا کر جانچ میں پولیس کو پتا چلا کہ پربھاکر نے ایسی ہی ایک بڑی رقم کا بیما انشورنس اپنی بیوی کے نام پہ بھی قرار رکھا اب اس بیوی کے نام کی اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے کیا اگر وہ پکڑا نہ جاتا تو اگلی بار کسی مہیلہ یا فیمیل کا قتل ہونا تھا تاکہ وہ اسے اپنی بیوی ساویت کر سکے اور بیما بھی رقم کو کلیم کر لیتا معلوم نہیں ہو سکتا تھا تو یہ تھی کہانی احمد نگر کی انسانی لالچ کی جس پہ خان و خواہ ایک غریب شخص کی جان چلی گئی لالچ نے ایک طرح سے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے پھر قتل بھی کیا تو اب ساڑھے سیتیس کروڑوں کی جگہ پہ وہ جیل کی سلاکھیں ہیں اور ایک قتل کا سر پیلزام ہے چار سو بیسی اور باقی چیزیں تو ہی ہیں اور وہ رقم بھی گئی اور اس سے پہلے اس نے جو بھی پریمیم بھرا ہوگا وہ لگ بگ وہ بھی اب گیا اس کے ہاتھ سے اور اب آج اپنی کرائم تک فیملی میں سمیر مرنال جی ہیں ہیپی بڑے جنم دن آپ کو بہت بہت بدھائی سمیر مرنال جی اور نیہا مرنال جی نے بھیجا ہے ان کی ممی ہے اور بھائی ویلوک صاحب کی طرف ساہی ڈالٹن میں رہتے ہیں تو سمیر مرنال جی ہیپی بڑے آپ کو سونا اروڑا ان کا بھی جنم دن ہے آج تو ہیپی بڑے سونا اروڑا اور بلکہ یہ پارت اروڑا کی ممی ہے تو پارت اروڑے نہیں بھیجا ہے اور سوری میں نے سمیر مرنال جی جو بارے میں بتایا غلطی کے لئے معافی چاہتا ہوں یہ سمیر مرنال جو ہے یہ نیہ مرنال کے پتی ہیں اور بھائی جو ہیں ان کے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھیجا تفش کرنے کے لئے تو معافی کے ساتھ سمیر نرمال جی ایک بارہ پھر سے آپ کو ہیپی برڈے جنم دن کی بڑھائی جیڈین تھاپا ہیں ناغالینڈ سے اپنے کرائیم تک فیملی میمبر اور ان کا جنم دن ہے جیڈین تھاپا تو بہت 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 بڑھائیے آپ کو اور مجھے یہ سوائنگ اہلے ان کے فادر ہیں انہوں نے بھیجا ہے میں خوشی ہوئی کہ ناغالینڈ سے بھی ہماری ایکرین تک فیملی کے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور شکایتیں بھی ہوتی ہیں ہم لوگ نورتیز کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں خبروں کو لے کر بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنی خبریں نورتیز سے اور شامل کر سکوں اس علاوہ روحش شرمہ کا جنم دن ہے ہپی برڈے روحش شرمہ ساتھ میں جسپیت شرمہ بلکہ جیپال شرمہ جی کا بھی آج برڈے ہیں تو جیپال شرمہ جی ہپی برڈے اور مہج شرمہ نے بھیجا ہے ان کے بیٹے نے اس کے علاوہ وشال سانگوی جی کا بھی جنم دن ہے تو ہپی وشال سانگوی جی سورج پاسوان کا بھی برڈے ہیں ہپی برڈے سورج پاسوان اور عجی تیواری ہپی برڈے جنم دن کی بڈھائی اس کے علاوہ سمیر بہرہ نے لکھا ہے کہ کیا انڈیا سیمی فینل میں پہنچے گی ورل ٹی ٹوینٹی کے اچھا کوششن ہے میرے مزاج کا ہے سمیر صاحب میں آپ نے تو سیمی فینل کا پوچھا میرا اپنا مجھے لگ رہا اگر سب کچھ ٹھیک رہا میرے حساب سے چلا تو شاید جو ہم سنڈے کو میچ ہارے پاکستان سے فائنل میں الٹا ہو سکتا ہے اور اس میچ کا بدلہ ہم فائنل میں لے سکتے ہیں چیمپین بن کا ٹی ٹوینٹی کے اور بہت ممکن ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا فائنل میں مقابلہ ہو کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ہر گروپ سے دو ٹیموں کو سیمی فینل میں پہنچنا ہے ہر گروپ میں چھے ٹیمیں کھیل نہیں ہیں ہمارے گروپ میں ہم ہیں پاکستان ہے پاکستان دونوں میچ جیت گئی کل کا میچ جیتنا بڑا صحیح تھا پاکستان کے لئے کیونکہ اس سے ہمارا راستہ تھوڑا آسان ہوا تو کل بہت سارے لوگ دعا کر رہے تھے پاکستان کی جیت کے لئے ہم ہندوستانی اور وہ ضروری تھا اگر نیوزیلینڈ جیت جاتی تو ہمارے لئے مشکل یہ ہوتا کہ ہمیں ہر حال میں نیوزیلینڈ کو ہرانا ہی ہرانا تھا اب کیا ہوگا کہ پاکستان جیت گئے نیوزیلینڈ ہار گئی ایک میچ انڈیا بھی ہار گئی اب اس گروپ میں جو چھے ٹیم ہیں اس میں سے تین ہی سب سے مضبوط ہے انڈیا پاکستان اور نیوزیلینڈ ان میں سے دو ٹیموں کو جانا ہے ایک کو باہر ہونا تو اب لگ پکا ہو گیا کہ پاکستان اس گروپ سے سیمی فائنل میں نہ صرف جائے گی بلکہ شاید پہلے نمبر پر رہے گی اب مقابلہ اور انڈیا اور نیوزیلینڈ کی بیچ میں ان میں سے ایک کو جانا ہے اگر ہم سنڈے کو اگلے سنڈے کو ٹھٹی فسٹ کو نیوزیلینڈ کو ہرا دیتے ہیں تو ہمارا سیمی فائنل لگ پھک ایک طرح سے بک ہو جائے گا پوچھے کیوں کیونکہ اگلی جو تین تین ٹیمیں ہیں ان کو ہم آسانی سے ہرا دیں گے نامیبیا صرف کے ساتھ لاسٹ میچ ہے بلکہ ہم رن ریٹ بھی بہتر کر لیں گے اس کے علاوہ افغانستان ان کو بھی ہرا دیں گے سکوٹلینڈ کو بھی ہرا دیں گے وہ کوئی مشکل نہیں ہے تو لے دیکھر ہمارا نیوزیلینڈ سے مقابلہ ہی ہے نیوزیلینڈ کو ہرانے کا مطلب ہے سنڈ فائنل کا ہمارا سیٹ پکا ہے اب ایک پرسنٹ کو مان لیے کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہم میچ نہیں جیت باتے ہیں تب بھی ہمارے باہر ہونے کا خطرہ ابھی پوری طرح ہم باہر نہیں ہوں گے کیونکہ پھر بات آئے گی رن ریٹ پر اور اس کا ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے اس لیے کہ اس گروپ کا آخری میچ راؤنڈ گروپ کا انڈیا کا نامیبیا سے بہت کم لوگوں کو اس سے پہلے پتا ہوگا کہ نامیبیا کرکٹ بھی کھلتی ہے تو اگر ہمارے سامنے نیٹ رن ریٹ آیا کہ نیوزیلنڈ سوپر جانا ہے تو ہمارے سامنے تصویر کلیر ہوگی اور پھر ہم اسی ساپ سے ہم ٹوئنٹی آور کا میچ نہیں بلکہ اس دن فیفٹین آور کا بھی کھیل سکتے ہیں ٹارگٹ اگر ویسا ہوا تو آسان ہے ہمارے لیے تو میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ ہم سہمی فینل میں پہنچیں گے اور ہم یہ بھی مان کر چل رہے ہیں کہ فینل میں شاید ہمارا مقابلہ پاکستان سے ہوگا آپ کیسے سہم فینل کی تصویر بنا لیتے ہیں سہم فینل میں دوسرے گروپ سے مجھے لگتا ہے انگلینڈ نمبر ون پہ رہے گی انگلینڈ کے ٹیم بہت اچھا اور ان کے بہت سارے لوگ آئی پیل میں پلیئر کھیلے تھے ان کو تجربہ بھی ہے تو ایک ٹیم تو انگلینڈ کی پکی ہو گئی اب باقی بچی تین ٹیم ہیں ادھر ادھر تھوڑا تف ہے کمپٹیشن ویس انڈیز بھی ہے ساؤت افریقہ بھی ہے بانگلہ دیش بھی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ انگلینڈ کے علاوہ دوسرے گروپ سے اگر کوئی زیادہ تابیدار ہے یا پھر ساؤت افریقہ ہے ویس انڈیز جس طرح سے کھیل رہی ہے مجھے امید کم ہے کوئی چمتکار ہو جاگے تو پتہ نہیں اب ان دونوں میں اسی بھی اگر مجھے کہا جائے کہ آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ میں سے کون تو مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلیا کو میں تھوڑا سا اوپر رکھوں گا تو مان لی گئے انگلینڈ اور آسٹریلیا اس گروپ سے سہی فینل پہنچ گئی یہاں سے انڈیا اور پاکستان پہنچ گئی تو ادھر سے پاکستان نمبر ون پہ ہوگی اور انڈیا نمبر ٹو پہ ہوگی گروپ میں تو جو نمبر ون پہ ہوگی اس گروپ کے نمبر ٹو سے کھیلے گی جو ٹو پہ ہوگی اس گروپ کے نمبر ون سے کھیلے گی تو اس سینیریو میں مجھے لگتا ہے کہ اس گروپ میں شاید انگلینڈ نمبر ون پہ ہوگی اور انگلینڈ کے ٹیم اچھا کھیل رہی ہے تو اگر انگلینڈ نمبر ون پہ ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقابلہ انڈیا سے ہوگا کیونکہ ہم نمبر ون پہ ہیں اور اگر آسٹریلیا نمبر ون پہ ہوئی تو پھر ہمارا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای کی پچھ پہ دوبائی اور شارجہ ابودھا بھی ہمیں ایڈوانٹس زیادہ ہے تو اس لئے ہم ان کو آسانی سے ہر آ سکتے ہیں اور پاکستان کے لئے پھر نمبر ون پہ آسٹریلیا یا ساؤت افریقہ جو بھی پہنچتی ہیں ان کے ساتھ ہوگا سیمی فائنل تو مجھے پوری امید ہے نہ صرف سیمی فائنل کی بلکہ یہ امید ہے کہ شاید فائنل انڈیا پاکستان میں ہوگا اور پہلے میچ کا جو سب سے خوبصورت بدلہ لیا جا سکتا ہے فائنل کی ہی دن لیا جا سکتا ہے وہ شاید تیرہ یا چودہ نومبر کو فائنل ہے تو مجھے لگتا کہ اگر ہم فائنل انڈیا پاکستان اور اس زخم کا بدلہ فائنل میں اچھے سے ہوگا اور تب ہم لوگ بات کریں گے میری اپنی بھی سوچ ہے اس کے علاوہ دیپک شرمہ جی ہیں اور یہ دیلاوارے یو اے سے سے ہیں اور کے پی ایس گل اور بیان سنگ کی کہانی سننا چاہتے ہیں بیان سنگ کی کہانی میں سنا چکا ہوں کے پی ایس گل کی جلدی سناتا ہوں ارفان صدیقی ہیں سعودی عرب سے کہتے ہیں بڑا یاد کرتا ہوں انڈیا کو مس کرتا ہوں اس کے علاوہ شیرس پٹیل ہیں یو اے سے سے انہوں نے دو سجھاؤ دیئے ہیں میں جلدی اس کو لاغو کروں گا وعدہ آپ سے منو جوشی جی ہیں انہوں نے کہا کہ تانترک کی جو کل کہانی سنائے تھی یہ اندوشواس سماج یہ ہم سب ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت سارے ایسی چیزوں میں آ جاتے ہیں میں بلکل سہمت ہوں آپ سے منو اس کے علاوہ ترون گاجہ ہیں احمد آباد سے انہوں نے بھی ایک سٹوری بھیجی جلدی سناتا ہوں اس کے علاوہ رنجیت سنگھ ہیں یہ آئی ایس کھیمکا کی سٹوری سننا چاہتے ہیں گوویند گوڑ جی ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا میسیج بھیجا کہ کل آپ کی کہانی جو ہے پڑوسی کے وائی فائی سے ڈاؤنلوڈ کر کے سنیں پہلے جب میں محل پڑھا تھا تو مجھے لگا پڑوسی کے وائی فائی سے لے کر پھر میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کے لئے کہانی سنیں پر پڑوسی کے وائی فائی سے انہوں نے لیا تھا چلیے آپ کی محبت جھلگتے ہیں کرائن تک کہانی کو لے کر اس سے تو آج اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا thank you very much